دل کیا تھا گرائیوں سے درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وصنبینا ومولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ کے بار سے دیکھر کیا ہے یا اللہ جس طرح سے ان کو تُنے گمت خضرہ دکھایا ہے ہمارے ہر فردے مسلمان کو بھی گمت خضرہ کی توفیہ سب لوگوں نے بھی درودہ دیکھے سب وہاں جا کر کے یہی کہے نم صاف دکھا دکھاتو یا الہی مدینہ زور سے زور سے دکھاتو یا الہی مدینہ آپ کو نہیں کلیے گا دکھاتو یا الہی مدینہ مدینہ کیسی بسی ہے جہاں پہ راہ رسی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ حضر آپ خود نصیب ہیں انہوں دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ حمل کو بھی دیکھنے کی توفیہ ہوگے ناد پر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نہیں بہتا رہا ہوں کیا گزرا کیا گزرا کری رہی کری رہی دا دام وہ اظہار کرنا مناسب نہیں پہلے لیکن سمجھئے حد سے بہات ظلم تو سرکار آگئے جو سرکار آگئے دنیا میں بے کشوں کے مدد گاہ اللہ اس میں بھی مدد حق کی رسول کریم کی اس میں بھی مدد حق کی رسول کریم کی لے کر عمر جو ہاتھ میں تلبان آگئے مان اللہ اور صدیوں کب سفر تھا خدا کی اکتم مگڑ صدیوں کب سفر تھا خدا کی اکتم مگڑ صدیوں کب سفر تھا خدا کی اکتم مگڑ سلوشی پر لیے اللہ مصالی اللہ سیدنا و سلدنا اولانا محمد بارک سلم صدی کو ترزا بیانتو سلی علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مکسر قبل بیشتا عرض مولانا مفید صاحب خطیب غوثی ہے وہ غوثی ہے اچھا رضا جاوہ مفید محوابہ شریف صاحب نے تقریب مولا عزب فرمایا ہے میں نے سمجھا کی مناسبت کے دو اہم باتیں آپ پر پوٹنا دو سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل کرنے کی عباد ہو تمام سامین حاضرین کو اللہ تعالی عمل ہونے چاہیے غور سسنے اللہ خالق ہے سنیے سنیے ہم لوگ ہمیں مخلوق ہیں خلا کے عالم ہیں ہم لوگ مخلوق ہیں بنانا بنانا رب کا کام بنانا سجایا جو رب بنانا 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 رب بنانا اللہ بنانے والا ہے ہم لوگ بننے والے ہیں بہت باری بات کہہ رہا ہے ہماری طرف ادھوری بات رہ گئی ہے لشکشنا رہ گیا ہے جنرے میں میں نے سمجھا کہ مجھے پورا کری مہتے کے لئے آئے یہاں کا عبادہ شاہدی خانہ آبادی کے محسین موقع پہ میرا شہید کا پروگرام رکھا ہے واضح و نصیت کی باتیں ہو رہی ہیں قوم کی صلاح ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اصلاح کے ساتھ ساتھ اس اصلاح پہ کامزم رہنے کی توقیق ادا فرمائے بہت اچھی بات ہے مکان اگر اچھا ہو تو مکین ہو تو مکان اچھا ہو مکان ہی ہے اور مکین اگر نہیں ہے تو مکان اچھا نہیں ہو اچھا ہے مکین ہے اگر اچھا نہیں ہو اور ہلکا کرتا ہے گھر ہو تو گھر میں رہنے کیلئے آدمی چاہیے کام اچھا ہو آدمی ہو اور بھاگ نہیں ہو تیر بھی نہیں اچھا ہو سوڑے چاہیے یا جانت کو بنایا یا خود جاوہ راست کو جانت کو سجایا ہم آپ کے مطابون ہو ہر میر بر جزاعت نے علی آگانہ میں بھگایا آدم کو جانت میں بخایا موڑ بنیے تو وہ لی ہوتا نہیں یہ آدمی اسی میں رہا ہو کونتا کو ککر کر کے سو رہے یہ پھینجنا میں ڈال دیجو اس کی تنگی جمع نہیں نہیں جمع نہیں اس کو درست کی چہنی چاہیے آزاد ہوا چاہیے جھوٹی ہوئی بھی رنگ ہوئی بھی چہنی چاہیے آزادی ہوتا نہیں عورت کی شکل میں جوابی افسران مونا بھوکی صاحب نامی ہم جانتے ہیں ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے الحمدلہ تعلیم کے معدل میں بہت دولت کر چکے ہیں ہمارے بستی اللہ تعالیٰ مزید اور توبیق عطا فرمائے بری بھی ہوتی ہے میں نے بھی سکتا پہلے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ شاید کسی کسی گھر میں قرآن پرانے کی آواز ملتی تھی لیکن اب ایسا دور ہمارے گاؤں میں آگیا الحمدلہ کہ ہر گھر میں کم سے کم دو چار بچے بچیا قرآن کرنے والا یہ اللہ کی خاص عطا ہے جس کو ہم لوگ سنبھال کرتے ہیں ضرورت ہے ہم لوگوں کو سنبھال لے کی ضرورت ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوری شکلتیوں کا تعلی اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام کو ساتھا تھا ہوا فرمایا یہ آدم جنت میں رہو آپ بھیو گھومو جہاں تمہیں رہو وہاں تاہم نیچوری جنت ہے ہماری ہر چیز موجود ہے اس میں تم خانش کرو کہ وہ چیز موجود ہوگی بھومو رہو تمہارا جن سم بناتے ہیں بنایا گیا ابھی ابھی تیرک تنا ہے آپ نے حضرت کہ آدم علیہ السلام بڑھے اللہ پر میں آیا خبرتا قریب مجھاو 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 تیرے لئے حالات نہیں روک گئے بھوم ہوگا جبلی کو نیتال خانی ہوگا توجہ جو بات ہم کو اسٹکلال میں لانا ہے آپ کو پہنچا رہا ہوں نیتال خانی ہوگا پڑھائے گئے آپ کبھل ہوگا اسی جب ہے یہ بات پتہ رہی ہے سونا ہوتا آپ لوگوں نے اگر درست نیتاہ کتنا شکر ہے صحیح ہے گروشت ہے معجل بھی سونا معجل بھی سونا سب سونا ہے لیکن ہم بھی بیٹے بیٹے سوچ رہے تھے کہ کتنی لوگ اس کو کچھ کیا ہے کتنی لوگ کے ساتھ سے باؤنسر ہو کر گئے یہ بات باندے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں گھر سے سنیے نیکہ ہوا کتنی لوگ کے ساتھ سے باؤنسر ہو کر گئے یہاں لوگ کیا معاملہ ہے آج ہماری آناکھنے گھر میں شادی ہوتی ہے بہت بھر میں کیا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے ساری جنہیں واقفیہ فاصل کر چکے ہم سے دادا دانا دانا روپریٹر ہیں جی ہوش گھوش دانیش بھر لوگا بھی اس مجھ میں مجھ میں تشنی فرما ہے آج آج بیگر دیر میں ملاقات ہوگا ہی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آدم تہہر کا مولا آپ کہاں کا مہر عطا کر دے کا پروردگا سرابط رہے نہیں بہل لوگو اگر خوش نہیں ہے تو میرے حبیق محمد الرسول اللہ پہ ایجانہ پردروں کے ایز راہیمی پڑھئے حال اللہ آپ ذرا غور کریں ہم اس پر باریک لگا جارا ہوں کونی دیراتی رہی دیرہ جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اشارت شمالہ برکر دیار الہ الارمین اے مولا تیری کو دلت کرتا کرنا یہ نہیں آتا یہ مجھ سے پہلے حضرت بھی انسان کون ہے یہ محمد اللہ اللہ محمد عالی محمد کیا اللہ تعالی مراحیب بردگار یہ محمد کون تاخلیر جنت میں حضرت عیسان میں پرسان عیسان میں اے آدم جو میں جانا رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہا ہے جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہا ہے یہ طرح جو پڑ پڑ بگار وہ ہے کون کون ہے وہ کون مت کہو کہ کون ہے وہ میرا حبیب ہے اور مجھ سے بہت قریب ہے وہ میرا حبیب ہے وہ مجھ سے قریب ہے اے مولا ان کے درود پڑھنے سے مہر آتا ہو جائے گا کہا اے آدم تم پڑھتے رہو میرا محروم سنتا رہا درود کی آمین کو سمجھئے لیکن ہم بھی نماز پڑھتے ہیں بہت سارے نماز ہی علا کرما پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو صرف پڑھتے ہیں صرف پڑھتے ہیں سمجھتے کم ہیں سمجھتے کم ہیں اور جو سمجھے پڑھیں گے مجھے امید ہے جو مجھے پڑھتے ہیں کہ اسی نماز میں خشو اور خوضو ظاہر ہو رہا تھا دورا جو رمج نہیں کی بس اچھونے انداز میں خلقی سی وضو میں آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں درود شریف بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ کے رقم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ قریب ہمارے وہی لوگوں کے جو مجھ پہ تکرس سے درود شریف پڑھا ہر شائر ہر مقابل ہر خطبہ ہر نقبہ جب مائک پہ آتا ہے تو پہلے درود پڑھواتا ہے اس لئے کہ درود پڑھنے سے دیل و دماغ بھی صاف ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے نام کا غزیفہ بھی ہوتا ہے اور ایک مطبع قبود پڑھنے سے اللہ تعالی درود پڑھنے سے درود پڑھنے سے وہ کسرت تجو پڑھئے بہت سوائد ہے لیکن اہم بات آپ کے بہترین حسین اس انداز کے ساتھ ساتھ آپ کے ازگار پر اترنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اگر چاہتا انشاء اللہ عمر کر لیجئے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ جناب مبارک ہوتا ہے انسان میں جو مہتر سنائی تھی اللہ تعالی عزت قبول و مقلوب و مقرمانی ہے ذرا غور سے سنیئے اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ تعالی آج ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری عبادت خلول ہو رہی کی نہیں ہو رہی نہیں تسدہ ہو رہا ہے روح ہو رہے ہیں یا تو جلو شریف پڑھ رہا ہے ساری عبادتیں ہو رہی ہیں پھر دیل کے رہے ہیں پتہ نہیں پڑھ رہا ہمارا خلال کا تائج نہیں کرتے ہیں آج بلکل اس کو ہم ساف کر دیتے ہیں انشاء اللہ تعالی دماغ بھی ساف ہو جائے گا اللہ کی عبادت کریں اور قبول نہ ہو اللہ تعالی کی بات آپ سمات کر رہے ہیں رہا فرماتا ہے قرآن میں اسم آواز کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتے ہیں انت صلاة تنہا انیفہ شاہ والمول کا بہت سارے حفاظ کرام بیٹھے ہیں بے شک نماز بے حیائی نماز بے حفاظ کرام بے حفاظ کرام با روک دے ہیں لیکن جب نماز بے بھارتے ہیں مرے بہت سارے حفاظ کرام بے نماز بے مار رہے ہیں تاج کی فاظ پر ٹی بہت سارے ہو رہے ہیں نماز بے بہت سارے ہیں جا لوگ آر کے براہ آپ پھر کہتے ہیں کہ نماز دول بھات کو سروں کو دیکھتے ہیں بھی ہیاری سمان آگئے لیکن آفیر کیوں وجہ کیا ہے کھوئی در کو بچھتے ہیں اللہ کے رضا میں جب پوچھتے ہیں مدینہ کے سرکار دونوں عالم کے مالکوں اشتار غلام اندوستان صاحب کی بارگاہ میں علیہ وسلم کہتا ہے یہ رسول عبادت آپ نے بتایا ریاضہ آپ نہ تھا حکوم 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 آپ کا ہے اے وادب وادب دیوی رب کی ہے آدھا آپ کی ہے کر رہے ہیں جب میں مقبول نہیں اللہ کے رضا میں انشاءت بنایا میرے غلام ہو جس میں مات میں خوشوں اور خوروں ہو جائے جس سے وادبہ میں یا یا حیاء ہو جائے پ вход پ освود ہیں شخص اللہ کےibaعنے میں اللہ کا جواننہ ہو وہ دو پور کی بھولہ پنس سفر الان اللہ جب یہ دو لکھیں hiredہ م solving ہیں ضرورت ہے اللہ کے جمال کی مصطفیٰ کے جمال کی عبادت قبول نہ ہو توڑتو ہے اللہ کی بارکہ میں دھوکیا اور اللہ قبول نہ کرے اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تھی زمان میں کھڑے ہو جاتے ہونا تو ہم تمہارے خریب ہو جاتے ہیں ہاں 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 ہم تمہارے خریب ہو جاتے ہوئے ہیں جیسے پوکر میں دونوں ہاتھ کو آماتے ہو اپنی بنا کی طرف کھڑے اور اپنی زمان سے کرتے ہو تمام تاریخ تاریخ ہے اللہ حطانہ کے لئے حضرہ خور کا رب عالمین ہے جو سارے جہاں درب ہے مالک یومی دین رضی صدر کا مالک ہے یا گناہ رضو یا گنستہین یا اللہ تجھے کو پوچھتے ہیں تجھے سے مدد مانتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا جب پھندہ رب کی آنگاہ میں اپنے دیتاں سے پیش کرتا ہے رہے بھلا 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 بھل اس کے لئے 突 یوم گازو ایک کو خgon کرو رہے میرا برنا اسے بات کرو بئے بولو اس کا ہاں چیہ درہ امیں آپرو تینس کے لئے اس کی عزان بھلا پھلو بھلا بھلا سوال ہی پہجانے پہلے ہیں تو ترہاں اور کہاں توہاں اور کبول نہ ہوں پڑی مشکل کی بہت ہے لیکن سابرات ہے تو اسی دعاں نیکاہ ہو اور پر کب نہ ہو بلیا کہ وہ چلا گیا لیکن اس کا بیمل نہیں دیتا بہیاں کی آج ہوں ہمارے ہاں تین ہی ملائے لنبا سفر کرتا ہوں دیکھتا رہتا ہے اللہ کی حسول اشارت کرماتے ہیں نیکاہ کے باتے ہیں نائے اونیز کے باتے ہیں نوشہ بری سے دیکھتا ہے 40 سال موجود ہوتے ہیں نیکاہ کھانی ہوتے ہیں جایہ کا اشارت کرماتے ہیں جس وقت سے خطبہ پڑھا جاتا ہے جہاں وہ کبول ہوتے رہتے ہیں اس وقت تک آسمان سے پھرشتے زمین کے نابی ہوتے ہیں ممارا کھانے بہتے ہیں ناہ جوا سعائے دتے رہتے ہیں مبارک مہدی تشکل کریں اب ذرا غور کیجئے اور اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں تیرا منٹ ہوئی تیرا منٹ ہوئی